وفاقی ٹیکس مختصر ڈاکٹر آسف محمود جاہ صاحب ابھی ریسنٹی سپین میں گئے آپ کو کیا لگا کہ وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو ان کے ٹیکس کے مسائل ہیں اس پہ کو ان کو ہوپ نظر آئی انہیں بہت زیادہ ہوپ نظر ہے کہ انویسمنٹ سے گبرہ رہے تھے باتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا ایسی ٹیکس آ جائیں گے پھر ہم نے لوگوں کو بتایا آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا جب تو ایف ٹیو ہے جو دس کے قریب کمپلینٹس آپ بتا رہے ہیں جو ابھی ریسنٹی آئی اور ایف ٹیو نے اس کو ریزولف کیا تو وہ کتنا ٹائم اس پہ لگا کوئی زیادہ ٹائم لگا یہ تو میں خود حرار تھا مجھے بھی اس بات کہہ لگا تھا میں نے سمجھا کہ یہ تقریباً کوئی ایک لمبا چونہ پرسیس ہوگا چھ ماہ لگیں گے لیکن وہ جب ایک ماہ میں تمہیں خود پرشیان ہو گیا ہمیں پھر اپنے ازازی ڈوازر ہونے پر بہت پراؤڈ فیل ہوا آسف میمو جاہ صاحب جو فورمہ پاکستان امورٹسپین ہے پاکستان کے جو تمام امورٹسپین ہے اس کی بھی پریزیڈنٹ ہے تو آپ کا وہ مسئلہ بھی حل ہوا ڈکٹر آسف میمو جاہ سے بات کی انہوں نے فانہ ایفیس میں لیٹر لکھا اور اسی کی وجہ سے ہے سب کا تقریبہ معاملہ آلو گیا اور خاص طور پر سپین میں جو پاکستانی ڈائسپین ہے اس کی اویرنس کے حوالے سے یہ جو تمام چیزیں ہیں آپ کے کیا پلانس ہیں چھے ماہ میں تقریبہ بہت بڑا ایونٹ ارگنائز کا رہا ہے جس میں ان کو بتائیں گے ٹیکس مواملہ ڈکٹر آسف جاہ صاحب کو بھی فیشلہ نے کہا کہ انہیں پرامیس پر آئیں گے اس میں ہم سارے یورپ کو اٹلی فرانس اور جو یورپی جنم کے بزنس میں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب اوورسیز پاکستانیز میں ہمارا یوتھ جو ہے دیا ڈوئنگ امیزنگلی ویل ان ڈی فورن کنٹریز اور ابھی ریسنٹلی فیڈرل ٹیکس رمیٹسمن ڈاکٹر آسف محمود جاہ اپنی ٹیم کے ساتھ سپین گئے اور سپین میں جو پاکستانی ڈائسپورا تھا اس سے جب انٹریکس ہوا ملے تو پتا یہ چلا کہ سپین کے اندر بہت بڑی پاکستانی کمیونٹی ہے کوئی نوے ہزار کے قریب لوگ جو ہیں جو سپین کے اندر موجود ہیں اور یہ نوے ہزار لوگ بہت بڑے طریقے سے پاکستان کی ایکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ان کی ریمیٹس جو یہاں پہ آتی ہیں اس سے پروپٹی خریدی جاتی ہے باقی فیملی یہاں پہ بزنس کرتی ہے اور یہ بزاتے خود یہاں پہ بزنس کرتے ہیں اور ان سب کے بھی مشکلات ہیں ٹیکس میں اور کسٹمز میں اور انکم ٹیکس کے حوالے سے آہ تو پھر ہم نے وہاں پہ ایک اویرنس سیمینار کیا اور اس اویرنس سیمینار میں آہ ون آف آ ویری بریلینٹ آہ آہ ینگ پاکستانی بزنس مین آہ جناب آہ بلال باست وڑائچ صاحب موجود تھے جن کو اب ہم نے اپنا آنری کوارڈینیٹر اور بزنس اڈوائزر وہاں پہ سپین میں مقرر کی ہے تاکہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس سے یہ ایف ٹی او کو بریج کر سکے ان کے جو مسائل ہیں آپ بلال صاحب کے پاس لے آئیں اور پھر وڑائچ صاحب ہمیں یہ ریفر کر سکتے ہیں یا یہ گائیڈ کر سکتے ہیں وہاں پہ تو یہ ایک ہمارا کنیکشن جو ہے ہم نے بارسلونا سپین میں آہ قائم کیا ہے ہی واس آہ ویزٹنگ فیڈل ٹیکس امبرسمنٹ سیکیٹریٹ اسلامباد تو ہم نے یہ کہا کہ تھوڑی سی ہم آپ سے بات کریں تاکہ یورپ کے اندر رہنے والے اور خاص طور پر سپین کے اندر جو لوگ ہیں ان کو ان کی موجودگی کا پتا چلے اور جو فیڈل ٹیکس امبرسمن آپ لوگوں کے لیے سہولتیں دیتا ہے اس کا بھی آئیڈیا ہو بلال تینکیو ویری ماچ فار یور ٹائم تو مجھے یہ بتاؤ آپ کتنے عرصے سے وہاں پہ ہو مجھے تقریباً ٹارہ سال ہو گئے ہیں سپین میں ٹیک ہے جو تقریباً ستارہ سال ہو گئے ہیں سپین میں بزنس کرتے ہیں بزنس کرتے ہوئے ٹیک ہے میں سپر مارکٹ سے ان کی چین ایکوری میں ان کے ساتھ بھی لانگ کرتا ہوں اور تقریباً نو کے قریب سپر مارکٹ ٹیک ہے اچھا جب پاکستان سے باہر ہوتے ہیں اور پھر پیسے بھی کمارے ہوتے ہیں تو وہ پاکستان کی کمیونٹی جو وہاں پہ ہے آہ اس سے کچھ لوگوں گتا رابطہ ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ پھر اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں تو آپ پاکستانی کمیونٹی کے اندر وہاں پہ بہت ایکٹیو ہیں تھوڑا سو مجھے بتائیں کہ پاکستانی کمیونٹی کی آہ کس طرح کا وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی ہے اور کس طریقے سے آپ ایک دوسرے کو وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اصل میں آہ تقریباً دا سال ہو گیا ہمارے کمیونٹی پاکستانی کمیونٹی بزنس میں بہت زیادہ انہیں جو آہ بارسانہ کی مین جو شارع ہیں ان پہ پہلے آہ پاکستان کے تقریباً ایٹی پرسن پہ پاکستانی کے ہول ہے اور مہاشالہ بزنس ایکٹیوٹی میں ہمارے بڑے بھائی ہیں چودری مہنہ سال مہر انہیں جو میر آہ باہر سونا انہوں نے سپیشل وار دیا تھا کہ بزنس میں چیمبر کا نہیں ہوتا سپیشل وار دیا تھا مطلب پاکستانی جو دوسپرہ ہے وہاں پہ ان کی جو چیمبر کی پولیٹکس ہے یا جو اس پہ بڑا امپورٹن رول ہے ان کا وہاں بلکل بہت زیادہ امپورٹن رول ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ابھی مجھے یہ بتائیں کہ جب وفاقی ٹیکس مختصہ ڈاکٹر آسف محمود جا صاحب ابھی ریسنٹی سپین میں گئے تو آپ کو کیا لگا کہ وہاں پہ جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو جو ان کے ٹیکس کے مسائل ہیں اس میں کوئی ان کو ہوپ نظر آئی کہ ڈاکٹر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس میں کافی امید ہے ان کے لیے انہیں بہت زیادہ ہوپ نظر ایک ہے کہ ہمیں پاکستانی کے جو ایک ہوتا ہے ادھر صرف ہمارا آردی ہمارا جو دل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہم جائیں اور پہلے بندے ڈڑتے تھے ان کے یہ تھا کہ ادھر پراپرٹی لیں گے یہ ہوگا لیکن ٹیکس کے معاملات دوست ادھر آئے ہیں ان کے ساتھ جب ادھر ہیں انہوں نے تقریباً ایک دوست کو بارہ کروڑ کے اضافی ٹیکس جو نہیں ہے جی بارہ کروڑ کے اضافی ٹیکس ہے چودری مانس ان کا نام ہے تو انہیں بارہ کروڑ کے تقریباً اضافی ٹیکس سنیں ڈالیں پھر اور بہت سارے دوست ہیں جو وہ سون کے نا کہ ادھر جائیں گے تو یہ بہت زیادہ ادھر انویسمنٹ سے گبرہ آ رہے تھے کہ گھر ادھر آئیں گے تو ہم انویسمنٹ کریں گے تو ہمارے ساتھ جو نہیں ہے پتہ نہیں کیا کیا ہو جائے گا ایف بی آر یہ کر دے گا اگر ہم فائلر بنیں تو کیا ہو جائے گا ہمیں ایسی ٹیکس آ جائیں گے پھر ہم نے ادھر ایک ایونٹ ارینج کیا اس میں ڈاکٹ صاحب نے سپیچ بھی کیا ہم نے ڈاکٹ صاحب نے ڈوائزی ہمیں پھر ہم نے لوگوں کو بتایا کہ اگر آپ جائیں گے اگر آپ پاکستان میں فائلر ہوں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا جب تو ایف ٹیو ہے تو ڈاکٹ صاحب نے پھر اے ان کی کافیسوں سے جنہی ہمارے انہوں نے آر داس سے کیس جنہی ہے وہ جن کو اضافی ایف بی آر ایف بی آر نے اضافی ٹیکس ڈالے تھے پھر انہوں نے وہ ارزال بھی کرائی جائے میں تھوڑا سو ایکسپین کر دوں کہ یوشلی جب آپ وہاں پہ پیسے کماتے ہیں تو آپ وہاں پہ جو لوکل آپ کی ریچی میں ہے اس کے اندر آپ اس کا ٹیکس پے کر رہے ہوتے ہیں تو ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہوتی اگر آپ نے وہاں پہ ٹیکس پے کی ہے تو پاکستان جب پیسے لے ہیں تو ہمارے ایف بی آر کے لوگ باز کات اس کے باوجود آپ کو ٹیکس کر دیتے ہیں ڈیمانڈ کر دیتے ہیں اور یہ بہت ساری کمپلینٹس ہمارے پاس آئیں تو جو دس کے قریب کمپلینٹس آپ بتا رہے ہیں جو ابھی ریسنٹی آئی اور ایف ٹی او نے اس کو ریزولف کیا تو وہ کتنا ٹائم اس پہ لگا کوئی زیادہ ٹائم لگا نہیں یہ تو میں خود حران تھا مجھے بھی اس بات کیا لگا نہیں تھا میں نے سمجھا کہ یہ تقریباً کوئی ایک لمبا چورا پرسیس ہوگا چھ ماہ لگیں گے لیکن وہ جب ایک ماہ میں کوئی ایک ماہ میں کوئی ٹائم سین میں تو میں خود پرشیان ہو گیا میں نے کہا یہ تو ہمیں پھر اپنے ازازی ادوازر ہونے پر بہت پراؤڈ فیل ہوا کہ ہم نے جو نہیں ہم جس ادارے کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ جو نہیں ہے وہ تو بالکل ایسے اوڈسیس کے مسائل آلکار ہے کیونکہ اوڈسیس پاکستانوں کی یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں جائیں ہمیں تنگ نہ کیا جائیں ہمارے ٹیکس دیفنیلی آپ تھوڑی دنوں کے لیے یہاں پہ آتے ہیں اور اس میں اگر آپ جنجٹ میں فاس جائیں تو آپ کا تو ٹائمز آیا ہو گیا اور پھر ڈسکرج بھی ہو گیا you will not come to پاکستان آچہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ کے ٹیکس کے معاملات ہیں جس کو ہم نے حال کروایا کوئی اور بھی معاملات ایسے ہیں مجھے پتا چلا کہ وہاں پہ جو اپوسٹل ہے اس کا ایشو بنا تھا تو وہ آپ نے چونکہ آصف محمود جاہ صاحب جو فورما پاکستان اومبرٹس میں نے پاکستان کے جو تمام اومبرٹس میں نے اس کے بھی پریزیڈنٹ ہے تو آپ کا وہ مسئلہ بھی حل ہوا اس کی تفصیل بتائیں تھوڑی سی بلکل اب اپوسٹل کا جو انہوں نے لاب نہ تھا سپینش گورنمنٹ نے لاب نہ تھا کہ پہلے ہوتی تھی ادھر سپینش ادھر میڈر میں کرتے تھے پوسٹل پھر انہوں نے لاب نہ ہے کہ ادھر ہی ہوگی ادھر پاکستان میں ہوگی امبیسی میں نہیں ہوگی جو فارن سپینش امبیسی ہے نا اس میں نہیں پوسٹل ہوگی فارن آفیس سے ہوگی جب انہوں نے یہ لاب نہ ہے تو پھر فارن آفیس میں اتنا زیادہ وہ ریش پاڑ گیا تو اپوارمنٹ نہیں تھی ملتی وہ بلکل جو نہیں ہے وہ ہمارے جو کمیونٹی تھی وہ بلکل ایسے ہوگی کہ انہوں نے جو نہیں ہے وہ ان کے ورک ویزا تھے فیملی ویزا تھے وہ ان کے ایکسپائر ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہو رہی تھی تو پھر مجھے کافی دوستوں نے بتایا میں ڈاکٹر آسفو مجاز سے بات کی میں نے سار آپ فارن آفیس سے ریکویس کریں پھر انہوں نے کہیں کہ یہ بہت زیادہ جو نہیں ہے وہ ہمیں بہت زیادہ میں پرابلم ہے مسئلہ آل ہوا پھر مسئلہ نہیں ہوا انہوں نے تقریبا فارن آفیس سے لیٹر لکھا اور اسری کی وجہ سے آج کسی بھی پاکستانی سے پوچھیں گے اٹلی میں بھی یہ معاملہ معاملہ تھے اور اسپین میں تو بہت زیادہ تھے تو اب سب کا تقریبہ معاملہ آل ہو گیا انہوں نے پھر فارن آفیس میں ڈاکٹر آسف جاہ صاحب نے جب لیٹر لکھا ہے تو انہوں نے ہر دیگر انہوں نے اس کو ڈوائیڈ کر دیا ہے کیا آپ ہر دیگر آپ کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں مریجنل جو آپ کے آپ کے وہاں پہ آفیسز انہوں نے بنا دیئے کہ وہاں پہ آہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا فیوچر کا جو آہ یورپ اور خاص طور پر سپین میں جو پاکستانی ڈائسپری اس کی اویرنس کے حوالے سے یہ جو تمام چیزیں ہیں آپ کے کیا پلانز ہیں اب بھی ہم چھے ماہ میں تقریبہ نے ایک بہت بڑا ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں جس میں نے ڈاکٹر آسف جاہ صاحب کو بھی سپیچلر نے کہا کہ وہ آہ انہیں پرامیس پہ آئیں گے اس میں ہم سارے یورپ کو اٹلی فرانس اور جو یورپی جن کے کافی ٹوانٹی ایٹ ناروے وغیرہ سب بزنس میں کو کٹھا کر کے تو ہم ایک ایونٹ ایرگنائز کر رہے ہیں انشاءاللہ طرح جنہیں جس میں ہزار سے اوہ بندے ہوں گے پورے کمیونٹے ہو گئے اور ان کے لئے ایک پروگرام رکھا ہے جس میں ہم جنہیں سارا ان کو بتائیں گے ٹیکس معاملہ لال بہت شکریہ آہ یہ ہمارا پاکستانی ڈائسپرا جو باہر ہے اور جب وہ اس طرح کی خوب کی باتیں کرتے ہیں اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں جہاں پہ فیڈرل ٹیکس ہمٹس میں نے ان کے معاملات کو ان کی گریونسز کو ریزولف کرنے میں ایک ایمپورٹنٹ رول آہ ادا کیا تو یہ ہمارے لیے بہت انکرچنگ ہے کہ یہ فیڈبیک جو ہے یہ ہمیں مزید موٹیویٹ کرتا ہے کہ ہم اپنے اوورسیز پاکستانیز کو بہتر طریقے سے سرف کریں لوک آفٹر کریں ان کا خیال کریں اور یہی ہمارا مشن ہے اور اسی کو ہم کنٹنیو رکھیں گے آپ کا کوئی بھی ٹیکس سے ریلیٹڈ ایشو ہے تو آپ فیڈرل ٹیکس ہمٹس میں آپ گوگل کریں ہماری ویب سائٹ پہ آپ کو ساری ڈیٹیل موجود ہے اور وہاں پہ ایک اوورسیز گریونسز ریڈیرسل سیل ہے جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں تو وہاں سے آپ ہمارے سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں سپین میں ہیں تو وہاں پہ جس طرح بلال ہیں اور اسی طرح مختلف ممالک میں ہمارے عورنری ایڈوائزر مقرر ہم نے کیے آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جس طرح ابھی بلال دس لوگوں کے کیس کی بات کر رہے تھے ہمارے ہنڈرڈس آف دی کیسیز فرم دوورسیز پاکستانی فرم دیسرم دیفرن پارٹ آف دوورڈ ویڈیس آلوڈ ویڈیس آلوڈ موسیقی